آج ویجیان نے اتنی ترقی کر لیا ہے کہ انسان چاند اور منگل دونوں ہی گرہ پر جیون کی سمبھاونائیں تلاشنے میں جوٹا ہے باوجود اس کے چراغ تلے اندھیرا کیوں ہوتا ہے اس پریبھاشا کا یا تو دھرمشالہ میں بیٹھے اور خود کو مہان انجنئر ویجیانک اور وشیشگے کہنے والے وہ سرکاری بابو اچھے سے بتا سکتے ہیں جن کے پاس دھرمشالہ کی ایک ماتر دل لیک کی بیوٹیشن کے لیے کروڑوں روپے خجانے میں پڑے ہوئے ہیں مگر ان کو اس کا استعمال کیسے کیا جائے اس بارے میں ابھی تک کوئی بھی جانکاری نہیں ہے شاید ان بابووں کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ انہیں اب تک ایسا کوئی کاریر ہی نہیں مل پا رہا جو اس دل لیک کے سراغ کو بھر سکے جب اس مدے کو لے کر سوال اٹھایا گیا تو سرکاری بابو جلد پیسہ کھرچ کرنے اور ترنت بیوٹیفکیشن کروانے کی دشا میں اگرسر ہونے کا حوالہ جرور دے رہے ہیں ستھانی لوگوں کی اس ڈل جھیل کو لے کر اپنی الگ الگ تکریریں ہیں کچھ دلگت راج نیزی سے اوپر نہیں اٹھنا چاہتے ہیں تو کچھ بھویشے کو لے کر چنتی تھے اور سوال کھڑے کر رہے ہیں ستھانی لوگوں نے اس مدے پر اپنی بیبا کر رائے بھی رکھی ستھانی لوگوں کی ہے پہلے تو میں یہی بولنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ستھانی لوگوں کی ہے وہ تھوڑے سے کم جھو رہے ہیں وہ پرساسن کے آگے مانگ نہیں رکھتے ہر بار صرف کچھ ہی لوگ اس کے لیے مانگ کرتے ہیں تو میں ستھانی لوگوں کو اس ساتھ پرساسن کو بھی جیمیوار چاہتا ہوں کیونکہ آپ نے کام شروع کیا تو پہلے مچھلی کو سفٹ کر دو آسوہ جب ہم یہاں پہنچے تو دیکھا پوری ڈل جھیل کھالی دی پوری اور مچھلی یہ طرف رہی تھی اس کے بعد جیسے ہم نے دو چار لوگ اکٹھے ہوئے اس کے بعد ہم نے فان کر کے مادیم سے سمپرک کیا تو اس کے بعد پانی چھوڑا گیا اب پانی اتنا ہے کہ ان مچھلیوں کے لیے پریافت نہیں ہے تو ہم پرساسن سے یہی مانگ کر دیا کہ آپ نے کام شروع کر دیا چلو بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے ڈل جھیل کا کام شروع ہو رہے ہیں میں ہم اس کا بیرود نہیں کر رہا تو ہم یہ چاہر ہے کہ کم سے کم ڈل جھیل کے مچھلیاں نکال دی کہ ہم پچھلے کچھ سالوں سے یہی سمجھے کہ جہاں بھی جاتے تو وہ بولتے پیسہ آ گیا ہم یہی سمجھے پیسہ آ گیا ہے ہمیں کسی منتری کے پاس چلیا بھیجائے کے پاس چلیا پرساسن کے پاس چار چھوڑا گیا چھوڑا گیا چھوڑا ہمیں کہا ہے بتاؤنا کسی کے پاس چھوڑا گیا ٹھیکہ دار کو ٹینڈ ہو گیا ٹھیکہ دار کو ہونے ٹھیکہ دار پاتا نہیں کب یہی ہوتا ہے کہ ہر بھر ہی بتاتا کہ پیسہ آ گیا کسی منتری کے پاس اتنا پیسہ پڑا ہے دھل جھیل کو لگائیں گے کب لگائیں گے دو جار آٹھ سے آر تک بارہ سال ہو گئے کم سے ہم تو ہم یہی سوچے کہ وہ چار چھوڑا آیا ہے کب آیا ہے کس نل آیا ہے کہاں آیا ہے کس دیبارٹمنٹ پہ وہ بتا دیا جائے نا یہ مر رہی ہیں ہر سال ایسے ہی ہوتا ہے یہاں پہ جب میں مرنے لگتے ہیں پرساسن آتا ہے کبھی آتا ہے کبھی آتا نہیں ابھی تک تو آیا نہیں کوئی پرساسن پچھلے سال بھی ہم نے سپٹ کی تھی یہاں سے ہمارے ستانی لڑکے لگ کے ہم نے ان کو سپٹ کیا پر ہر سال اگر ہم ایسے سپٹ کرتے رہیں گے تو پرساسن تو بیسے نہیں آئے گا اب ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ مر رہی ہے تو آ رہے ہیں کام لگا دیا ہے اس کام کا کوئی مطلب نہیں ہے پہلے مچلیاں سپٹ کی جانے چاہیے آج بھی سپٹ ہوئی تو کلٹکیں مر جائیں گے پورا جھیل سوک جائے گی پرساسن سے ہر بار بات ہوتے ہی پرساسن بولتے ہیں بس کام چل رہا ہے اس کا کام لگا رہے ہیں کام لگا رہے ہیں مانگ یہ ہے کہ پہلے اس کے مچلیاں سپٹ کی جائیں اور سب سے پہلے اس کی لیکے ضرور کی جائے بار کا جو کام اس کو بعد میں کیا جائے پہلے جھیل کا کام کیا جائے تبھی کچھ سے اس کا بن سکتا نہیں تبھی جائے سے یہ بھی پیسہ خراب ہو جائے گا ایس ڈیم صاحب نے مجھے تتکال پرواب سے کارے سرو کرنے کے عدیس دیئے ہیں جو ان کے عدیس آنسار جو ہے کام شروع ہو گیا اور اس کو جلد سی جلد سمات کر دیے جائے گا اس کی جو جہاں سے پانی لیک ہو رہا اس کو بند کر دیے جائے گا اور مچلیوں کے ایک طرف ایک دو اونٹ بنایا جائیں گے ایک میں مچلیوں کو سفٹ کر دیے جائے گا اور ایک کو پکا کر دیے جائے گا وہیں نڈی کی اس ڈل لیک میں ہر سال برسات کے موسم میں ہجاروں کی سنکھیا میں جلیے جیو اپنے آنکھ کنبا بڑھاتے ہیں مگر درباگے سے مانسون کے ختم ہوتے ہی ڈل جھیل سوکھنے لگتی ہے اور وہ تڑپنے لگتے ہیں رہاگیر جب اس ڈل لیک سے گجرتے ہیں اور جلیے جیووں کو تڑپتا دیکھتے ہیں تو سوال اٹھتا ہے اور جب سوال اٹھتے ہیں تو سوالوں پر لیپا پوتی سرکار تنتر کے دوارہ کی جاتی ہے اور آنان فانل میں جیل کے نرمان کارے کو شروع کر دیا جاتا ہے لیکن بیٹے کئی ورشوں سے ابھی تک ستیتی جس کی تصحیب بنی ہوئی ہے دیکھیں جی اس پر جو پانی ہے اسے مجھے اس بارے میں جانکاری ملی ہے کہ وہاں کا پانی جو سوکھ رہا ہے اور یہ ہر سال جو وہاں لیکیج کا سمسیہ وہاں پہ رہتی ہے ہمارے بی بھاگ کے دوارہ تو کیونکہ ابھی یہ ٹیکنیکل ایشو ہو گیا ہے وہاں پہ جو پانی جو لیک ہے جو جھیل ہے وہاں پہ لیکیج انہی شروع ہو گئی ہے ابھی تو ہمارے بی بھاگ کے دوارہ جو خرچک کیا جا رہا تھا وہ تو ڈل لے کی سوندرے کرن کے لیے تھا اس میں تو ڈل لے کے آس پاس کی جو ٹورسٹ کے لیے امنٹیز ہیں اس کے ڈیویلپنٹ کی جا رہی ہے جہاں تک لیکیج کی بات ہے اس کے لیے تو کسی ٹیکنیکل ٹیم کو وزٹ کروا کے اس میں دیکھنا پڑے گا کیا ایشو ہے کہ جو جھیل ہے وہ لیک کرنے لگ گئی ہے اور اس کے کارنوں کا پتہ چلنے کے بعد ہی اس کے بارے میں کچھ رپیر وک کروایا جا سکتا ہے